دنیا کے اندر اللہ رب العزت سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات کوئی بھی نہیں ہے زنون مصر نے مولا فرماتے کہ ایک دن اثر کا وقت میں اپنے خانکہ سے باہر نکل آیا سیر تفریق کرتے ہوئے ٹلتے ہوئے میں نیر کی کنارے پر پہنچا دیکھتا ہوں کہ نیر کے اندر ایک کچوہ آ رہا ہے اور اس کچوے کے جو اوپر خول بنا ہوتا ہے تال بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بچو بیٹا ہوا ہے وہ کچوہ نیر کی کنارے پر لگا اور وہ بچو وہاں سے اتر کر تیزی سے ایک طرف چل پڑا تو زنون مصر نے مولا فرماتے کہ میرے پاس وقت میں نے ایک ڈنڈا لیا اور میں بھی ساتھ چل پڑا کیا دیکھتا ہوں کہ دور درخت کے نیچے ایک نوجوان پڑا ہوا ہے اور ایک بڑا سامپ آج دہاں بلکل تیار کڑا ہے اس کو مارنے کے لیے اس کو ڈنگ مارنے کے لیے تو زنون مصر نے مولا فرماتے ہی یہ بچو بہت تیزی سے گیا اور اس سامپ سے لڑائی شروع کی یہ بچو اتنا زریلہ تھا کہ اس نے جب اس سامپ کو ڈسا تو وہ سامپ وہیں کہ وہیں مر گیا اور بچو واپس اپنے راستے کو پکڑ کے واپس روانا ہو گیا زنون مصر نے مولا فرماتے ہیں میں بھی اس بچو کے پیچھے چل پڑا جب دیکھا تو وہ نیر کے کنارے پر آیا وہ کچوہ نیر کے کنارے پر آ کے رک گیا اور بچو اس کچوے کے خول پر بیٹھ کر کے کچوے نے پھر پانی میں تیرنا شروع کر دیا تو زنون مصر نے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین آیا کہ یہ درخت کے نیچے سویا وہ شخص یہ ضرور کوئی اللہ رب العزت کا ولی ہے جس کے بچانی کے لیے اللہ رب العزت اتنی بہترین تدبیر فرمائی لیکن فرماتے ہیں کہ میں جب اس درخت کے طرف چل پڑا کچھ ہی فاصلے پر مجھے بہت زیادہ شراب کی بدبو آئی پھر میں اس شخص کے قریب گیا اس کو میں نے جگایا پھر میں نے اس سام کی طرف متوجہ کیا پھر میں نے اس کو یہ ساری قانی سنائی یہ سارا واقعہ سنایا کہ اوہ بدبخت تم تو شراب پی کر سو رہے ہو لیکن تیرا رب پھر بھی تجھ سے غافل نہیں ہے پھر بھی تیرے سر پر پیرہ دے رہا ہے اس لئے جوانوں ہمیں ہر وقت مال اور دنیا کے نشے میں آ کر ہمیں ہر وقت دنیا کے مستیوں میں آ کر اپنے محبوب رب کو نہیں بلانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں اس ذات سے محبت کریں جو واقعی محبت کرنے کا لائک ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے دین کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں کی سمجھ عطا فرمائے